سپیشل اپسوڈ سپیشل اپسوڈ سپیشل اپسوڈ حملے کے بعد بیک فوٹ پر آیا پاکستان بھارت کے جواب کے بعد اب شانتی کی بات کسی قسم کا ڈیالاغ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے باتچیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے پاکستان سے آئی باتچیت کی اپی آتنکواد کے پالنہار پاکستان کو بھارتی اوائی حسینہ کے پراکرم نے ہر مورچے پر پست کر دیا پاکستان سرکار گھر کے ہی گھماسان میں گھر گئی عمران خان کو لانتیں بھیجی جانے لگی میرے خیال میں مسٹر سپیکر سید خوشید چاہ صاحب مسٹر سپیکر میں اپنے ہم اپنے دوستوں سے رکیس کروں گا میں مردبانہ طریقے سے اپنے آپوزیشن کے دوستوں سے رکیس کروں گا کہ یہ شیم شیم ہم نہ کریں سوموار تڑکے بھارت کے مراج بیمانوں نے پاکستان میں گھس کر بالا کوٹ میں موجود جائش محمد کے آتنگ کی اڈوں کو تباہ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی بھارتی وائی حسینہ نے مزفر آباد اور چکوٹی کے بھی آتنگ کی اڈوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا اتنے بڑے حملے کے بعد بھی پاکستان سدھرا نہیں منگلوار کو پٹا پاکستان بدھوار کو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا پاکستان کے تین ویمانوں نے بدھوار سوہ پنچ اور راجوری میں بھارتی وائی شیطر کا اُلنگن کر دیا پاکستانی جوابی کاروائی کر دی بھارت کے مگ ویمانوں نے پاکستان کے ویمانوں کو خدیر بھگایا اس دورہان بھارت نے پاکستان کے ایک ویمان کو ہوا میں مار گرایا اس دورہان ہمارا ایک مگ ویمان پاکستانی سیما میں گھس گیا اور حادثے کا شکار ہو گیا ویدیش منترالے نے پریس کانفرنس کر اس پوری کاروائی کی جانکاری دی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حادثے کے شکار مگ ممان کے پائلٹ کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ملی ہے In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 bison of the Indian Air Force The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21 The pilot is missing in action پاکستان کی اس گوستاخی کے بعد بھارت کی تیوریاں چڑ گئیں وائیو سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا امریسر چنڈیگر دہرادون اور جمو کشمیر کے سب ہی ائرپورٹ سے یاتری ویمانوں کی اڑانے تھم گئیں حالانکہ کچھ دیر بعد ہی اڑانوں پر لگی روک ہٹا لی گئیں بہتر پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے بھارت کے مگ ٹوئنٹی ون ویمان کو مار گرائیا اور اس کے دو پائلٹوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا جب پاکستان ائر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ائر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ائر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شروٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹز زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی ارسٹ میں لیا بھارتی عبایو سیرہ کی ایر سٹائک سے گھبرائے پاکستان نے ایک بار پھر صاف کیا کہ وہ بھارت سے یدھ نہیں چاہتا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم سہت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے ملکے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوتی تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ تھنڈے دل سے گھور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے شام قریب چار بجے پاکستان کے پردان منطری امران خان بھی سامنے آئے ایک بار پھر ان کا ریکارڈڈ ویڈیو چلائے گیا اس ویڈیو میں امران خان بھی وہی باتیں دوراتے دکھے کہ وہ اور ان کا دیش جنگ نہیں چاہتا پاکستان بھارت سے ہر مسئلے پر بات چیت کو تیار ہے دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مس کلکولیشن ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم مس کلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر موڑی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا ڈائلاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں ادھر پاکستان کا ایک اور جھوٹ دنیا کے سامنے آ گیا پاکستان نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے بھارت کے دو پائلٹوں کو اپنی حراست میں لے رکھا ہے لیکن شام کو پاکستان کا کھنڈن بھی آ گیا پاکستانی سینہ کے پروکتہ آصف گفور نے قبولہ کہ پاکستان کے حراست میں محض ایک بھارتی پائلٹ ہی ہے پاکستان دراصل عجیب و غریب دورہ پر کھڑا ہے آرتھی گروپ سے کنگال پاکستان بھارت سے یدھ لڑنے کا جوکھم نہیں لے سکتا لیکن اسے اپنی جنتا کو بھی جواب دینا پاکستانیوں کے غصے کو بھی کم کرنا ہے اسی وجہ سے آج پاکستانی جٹ بیمانوں نے بھارتی سینہ کے اوپر منڈرانے کی گستاخی کر ڈالی جو ایسکالیشن کی جابی تھی ہمارے ائر فوس نے پاکستان کی ہاتھ سے چھین کے وہ ہندوستان کو دے دیا ہندوستان کی سرکار کو دے دیا تو یہ پروکسی وار میں ایک انفلیکشن پوائنٹ اور آپ کو داد دنی ہوگی ائر فوس کو کہ ہم کہتے تھے کہ پروکسی وار میں کیا ستھان ہے انڈین ائر فوس کا یا سب کنونشنل وارفیر میں کیونکہ ایسا پاکستان مانتا تھا کہ ایک سپیکٹرم کے ایک انڈ میں اگر نیوکلئر ویپنس ہے تو اس کی آڑ میں پروکسی وار چلائے جا سکتا ہے اور وہ بیچ کا جو راستہ ہے کنونشنل آپشن وہ ہے ہی نہیں تو ہم نے دکھا دیا کہ یہ پروکسی وار میں یا سب کنونشنل وار میں ائر فوس یا کنونشنل میتھرٹس کا بھی ایک رول ایک بہت اہم رول ہو سکتا ہے اس سے پہلے کلوائی سینا کی ارس ٹرائک سے کھسی آئی پاکستانی سینا نے باراملا پنچ رجوری نوشیرہ اور اخنور سکٹر میں موٹا اور داگے بھارتی سینا نے بھی انہیں قرارہ جواب دیا پاکستان اور پیوکے کے آتنکی اڈوں پر ائر سٹرائک کے بعد سے پاکستان اب بیک فوٹ پر آ کر باتچیت کی اپیل کر رہا ہے لیکن بھارت کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان اس کے مو پر تو باتچیت ہوتی ہے لیکن بغل میں ہمیشہ آتنک بات ہوتا ہے جمعو سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تاک بیٹے دن کے بھارتی وائیو سینا کی آئیس ٹرائک جس کے بعد ایک بوکھلایا بلبلایا ہوا پاکستان آج ایک بار پھر سے ناپاک کوشش کرتا ہے جو پوری طرح سے ناکام ہو جاتی ہے یہ بھارتی سیما کے اندر پرہار کرنے کی لیکن اس بیچ پاکستان پورے وشو کے پٹل پر اکیلا پڑ چکا ہے جہاں امریکہ نے بھی صاف پشت شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ آتنگ کا ڈھاچا اپنے دیش کے اندر برباد کرو پورانے ساتھی چین نے بھی اس کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا ہے آتنگ کو پناہ دینا پاکستان کو بھاری پڑ گیا پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بھارتی وائیو سینا اس کی سیما میں بھوز کر اسے آتنگ کو پالنے کا سبخ سکھا دے گی اس حملے سے بھی پاکستان نے سبخ ابھی لیا نہیں ہے لیکن بھارت نے اپنے تیور دکھا دیئے ہیں کہ اگر سیما پار سے گستاخی ہوئی تو انجام پاکستان کی پیڑیوں تک کو بھگتنا پڑے گا مجھے یاد ہے کہ جب یونائٹڈ سٹیٹس کی نیوال سیل ایبیٹ آباد سے اوسامہ بن لادن کو لے گئی تو کیا ہم نہیں کر سکتے یہ کیونک کلپنا ہوتی تھی اچھا ہوتی تھی ایک فرسکریشن تھا نراشہ تھی آج تو وہ بھی سمبب ہے بھارت نے ساف کر دیا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنا رویہ نہیں بدلا پاکستان کو آتنکیوں کی پنہگار بنانا نہیں چھوڑا تو بھارتی سینہ اس کے ساتھ کوئی مروت نہیں کرنے والی ویسے بھی پاکستان پر چوترفہ مصیبتوں کی مار پڑی ہوئی ہے اسے دنیا سے الگ تھلک کرنے کی بھارتی کوششیں کامیابی کی طرف پڑھ رہی ہیں بھارتی ودیش منتری سشما سوراج نے چین کے بجین میں ساف کر دیا کہ بھارت نے اپنی سمپربوتا کی رکشہ میں یہ سٹرائپ کی ہے نشانہ آتنک کی اڈے تھے پاکستان نہیں حالزی میں جمہور کشمی کے پلوانا میں ہوئے بربر آتنکوادی حملے کو ریکھانکت کیا جس میں بھارت نے اپنے چالیس سے ادھیک بہادور سرکشہ کرنے کو کھویا یہ حملہ ہمیں پھر سے یاد دلاتا ہے کہ آتنکواد اور اسے پروچساہیت کرنے والوں کے لئے سارے وشو کو ایک ہونے کی آنشکتہ ہے بھارت میں ہوئے اس جگن نے آتنکوادی حملے کی ذمہ داری سینکت راشت دوارہ پرتبندیت سنگٹھن جیشے محمد نے لی ہے کل بھارت دوارہ جیشے محمد کے پرشکشہ شید پر کیا گیا پرہار بھارت کے آتنکواد سے لڑنے کی پرتبندتہ کا پرمان ہے حملے کے ٹھکانے کا چین اس بات کو جھان میں رکھ کر کیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے عام جنتہ کو کوئی ہانی نہ پہنچے یہ ایک گیر سینج کارواہی تھی جس کا اُردیش جیشے محمد کے آتنکوادی دھانچے کو دھست کرنا تھا اور اس میں ہم نے کامیابی خاصل کی چین میں بھارت، روس اور چین کے ودیش منتریوں کی بیٹھک کے بعد جو سنیوکت بیان جاری کیا گیا اس میں بھی آتنکواد کی نندہ کی گئی سنیوکت بیان میں کہا گیا آتنکی گھٹوں کو نہ تو کسی دیش کا سمرتھن ملنا چاہیے نہ تو کسی دیش کو اپنی زمین کا استعمال ہونے دینا چاہیے آتنکیوں اور آتنکی گتیویدھیوں کو سمرتھن یا ان کے پالنے پوسنے والوں پر کیس چلانا چاہیے اُدھر امریکہ نے بھی بھارتی وائیو سینہ کی ائر سٹرائک کے بعد پاکستان کو ہی نصیحت دے دی امریکی ودیش منتری مائک پومپیوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا پاکستان ملٹری آکشن سے بچنے اور موجودہ تناف کو کم کرنے کو ترجیح دے پاکستان اپنی زمین پر موجود آتنکی گھٹوں پر فوراں پر بھاوی کاروائی کرے منگلوار کو تڑکے پاکستان اور پی اوکے کے آتنکی ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کے بعد سے ہی دونوں دیشوں میں حلچل بڑھی ہوئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے رکشا منتری نرملا سیتا رمن گرہ منتری راجنات سنگھ راشتری سرکشا صلاحکار عجید ڈووال کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں سبھی خوفیہ ایجنسیوں کے آلہ آدھیکاری بھی موجود تھے گرہ منتری راجنات سنگھ نے بھی نسے عجید ڈوبال، رو چیف، گرہ سچیو اور آلہ افسروں کی بیٹھک بلائی ادھر رکشا منتری نرملا سیتا رمن نے سینا پرمک جنرل بپن راوت، ویو سینا پرمک بی ایس دھنوہ اور نو سینا پرمک ایڈمیرل سنیل لامبا کے ساتھ بیٹھک کی اس کے بعد بھارتی ویو سینا کو دو منٹ کے بھیتر پڑان بھرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا لے، جمہو، شری نگر اور پتھان کورٹ ہوای ایڈوں کو ہائی الیڈ پر رکھا گیا ہے دیکھئے جب لڑائی کا محول آتا ہے اور لڑائی کے محول کے اندر ہم لڑائی میں جب اے فورسز کا کلیش ہوتا ہے تو فائٹر اے کرافٹ کا سنگرش کلیش ہوتا ہے انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ادھر کے گرتے ہیں کچھ اس سائیڈ میں کی گرتے ہیں تو اب دیکھا جانا چاہیے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے کثانسار ہم نے ان کا ہمارے مرگز نے ان کا ایک جہاز گر آیا ہے ان کے کثانسار انہوں نے ہمارا جہاز گر آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پائلٹ ان کی کسٹڈی میں ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو تھا انگیجمنٹ کہاں ہوا پیوکے کے اندر ہوا یا کشمیر ویلی میں ہوا یہ پیوکے کے اندر ہی ہوگا تب ہی پاکستانی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے قبضے میں ہے ادھر ائر سٹرائک کے بعد سے گھر میں ہی فضیحت جھیل رہے پاکستانی پردھانمندری عمران خان پورے دن بے چین رہے عمران خان نے پرمانوں ہتھیاروں کی دیکھ ریک کرنے والی ناشنل کمانڈ آثورٹی کی بیٹھت بلائی عمران نے سنسط کے دونوں صدنوں کا وشیش سطر بھی بلائیا پاکستان نے لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ اور اسلام آباد ائرپورٹ سے گھرے لو اور انتر راشتری اڑانوں پر روک لگا دی ادھر گلف ائر نے پاکستان جانے والی اور پاکستان سے آنے والی سب ہی اڑانوں کو رد کر دیا چودہ فروری کو پلواما میں سی آر پی ایف قافلے پر آتنکی حملے کے بعد سے ہی بھارت بدلے کی آگ میں جل رہا تھا بارہ دن بعد آخر کار بھارت نے بدلہ لے ہی لیا اس کے بعد سے ہی دونوں دیشوں میں تناف کی حالات ہیں اس بیچ پاکستان پردھان منطری عمران خان نے وعدہ کیا کہ وہ پلواما سے لے کر ہر مسئلے پر باتشیت کے لیے تیار ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا ڈائلاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے پاکستان نے جب جب بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے تب تب اس نے مو کی کھائی ہے 1965 سے لے کر کرگل یوت تک یہی روایت چلی آ رہی ہے 1971 کی جنگ میں تو اس کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے لیکن پاکستان اب بھی ستھرا نہیں ہے اب عمران خان امن اور یوت ٹالنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ان کی باتوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آج تک بیورو پاکستان کے لڑاکو ویمان دراصل جس نوشیرہ سیکٹر میں آج اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اسی نوشیرہ سیکٹر کی کہانی آپ کو سناتے ہیں کیونکہ وہیں پر ان کے ایک لڑاکو ویمان کو ہم دھوست کرنے میں کامیاب ہوئے پوجا شیلی ہماری صحیحیوگی وہاں پر پہنچی ہے ان کی گراؤنڈ رپورٹ دیکھیں نوشیرہ سیکٹر لائن آف کنٹرول سے یہ گراؤنڈ رپورٹ جو آپ کے سامنے میں لا رہی ہوں آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں نوشیرہ میں کافی ٹینشن کا بھی ماحول ہے کیونکہ کانسٹنٹ شیلنگ ہو رہی ہے کچھ دنوں سے جہاز آ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے کنفیوزن ہے تو ان لوگوں سے آکے بات کرتے ہیں سیدھا یہ ہمیں بتائیں سر کس طرح سے یہاں کا ماحول ہے ابھی آپ کدھر آپ کا گھر ہے آپ کہاں رہتے ہیں سر مارک گھر یہ باتل کے پاس ہی ہے تو کافی تین چار جو جہاز اوپر دیکھے ہیں ہم نے سوچے کہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے تھے اپنے تھے وہ جہاز کرایش ہوا ہے ہم نے دکھائی دیا کہ نیچے گرتا ہوا وہ چھتڑی دیا سے دکھائی دیا کہ نیچے آ رہی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ باتل کے پار گرہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تو کافی فائلنگ ہو رہی ہے آپ کو یہاں پہ مطلب شام کو جہاز وغیرہ یا جاتے ہوئے یا شہلنگ ہوتے ہوئے دکھتا ہے ہاں دکھتا ہے سم نے دکھائی دیتا ہے کل بھی کہیں ہوا تھے یہ ہمارے بارڈر کے ساتھ یہ یہ یہاں پہ ان کے بھی آ کر یہاں شہلنگ ہوئی ہے کافی گولے پڑے ہیں کال شام کو تو کتنے رات کے ٹائم میں یہ ہوتا ہے کیا رہتا ہے اسمت ماحول بہت زور سے آباد آتی ہے بہت زور سے آباد آتی ہے یہاں ہمارے دروازے اور مٹیا سے گرنے شروع مکان کافتے ہیں مکان کافتے ہیں اور یہ فارس شریف فارم نہیں اتنے وہ گرے ہیں کال شام کو اچھا شریف فارم کے پاس کیا کیا گرے ہیں پاکستانی طرف آپ پوڑے ہیں تو یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے کب سے یہ تھوڑا اگدم زیادہ اس طرح سے اس میں سپیڈ آئی ہے اس طرح سے ہی آلہ ہے تو کس طرح سے تیارے آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سٹاک کر رہے ہیں اپنے گھروں میں کچھ کچھ آپ کو سرکار کی طرف سے کسی نے کوئی دکار یہاں آفیسرز کی طرف سے کوئی ورڈ آیا ہوگا اچھاں بورو ہمارے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو انتیار کرو جب ہی آپ کو یہاں سے ملتا ہے تو آٹر آپ کو شفٹ کیا جائے گا اچھا وہ جگہ بھی ڈکلئة کر دیا ہے کہ کہ کہاں کہاں ان کو بھیجنا ابھی آپ لوگ یہ ہے سادھا خیارٹی ہے یا نہیں ابھی بھی تھوڑا اپنے سے ہی آپ جیسا عادت ہے سالوں سے اسی طرح سے اپنے آپ سے سنبھال رہے ہیں یہ لاکھا تھا بلکل نہ مہرچہ کچھ نہیں ہے مہرچہ یہ کیوں نہیں ہے کتنے آپ لوگ یہی سے ہیں بچپن سے ہی یہاں ہی بچے یہاں ہی ہے یہاں ہمیشہ ہی بہت تینشن دیکھتا ہے یہاں ہمیشہ ہی بہت تینشن دیکھتا ہے یہ بہت تینشن دیکھتا ہے تو کیا ہر شام کو آپ لوگ تھوڑا سا مان کے چلتے ہیں کہ آج کچھ اور شیلنگ نہ ہو جائے یہ تو بھائی ہے شام کو نہیں ہوتی رہتی ہے دیلی ہوتی ہے اس کا فائر ہے جو ڈیلی آتا رہتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں آگے ہی آتا ہے آگے ہی آتا ہے تو ادھر آتا ہے آ گھر آتا ہے توہاں دو ادھر آتا ہے تو توہاں دا جہاں تو ہوں نے اپنے پیچھے بیچے کہیں اس نے پھینکے ہیں گولے دو کس کا جہاستا ہے پاکستان کا تھا پاکستان کا تھا توہاں دیکھا یہاں پر یہاں پر جاتے میں سپاہ روشنی میں پورا دس بجے کا ٹائم تھا ایسے گوم رہا تھے ہم نے سوچا کہ اپنے ہے یا کیا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پتہ جلا کہ یہاں پہ فائر ہو گیا اور گرتا ہوا ہم نے سم نے دیکھا اس کو گرہ تھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہی دے رہا تھا اور ایسے ایک وائٹ سی چیز دیکھا ہی دے رہی تھی ہم نے سوچا کہ پدھنی جہاں جا ہے اس میں بولتا ہے کہ پائلٹ ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو لوگ ہیں گاو میں یہاں رہتے ہیں ناوشیرہ میں اور سالوں سے انہوں نے ٹینچن دیکھا ہے لیکن یہ جو نئی شروعات ہے دیکھیں ہم آپ کو یہاں پیچھے دکھا دیں بلکل یہ بورڈر ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ لائن آف کنٹرول ہے اور یہاں پہ کافی پچھلے کچھ دنوں سے روز رات کوئی چلنگ ہوتی ہے کسی طرح کا دماغہ ہوتا ہے گھروں میں بھی کافی دیواروں میں بھی ہم نے دیکھا جو ایک طرح سے کراکس آ جاتے ہیں تو ٹینچن کا ماحول ضرور ہے کیونکہ اور تھوڑا ایڈمنیسٹریشن سے پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ exactly situation کیا ہے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ لوگوں کو اس انتظار پہ شاید آج کی رات بھی ہاں ناوشیرہ میں گزرے گی ناصر کے ساتھ پوجہ شالک آج تک بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ اور اس تناؤ کے بیچ ہندوستان پر اس کا اثر ادھر پاکستان میں بھی اثر تو یہاں پر بھی آج تناؤ دیکھا گیا کیونکہ چتنے بھی ہوای اڈے ہیں ان سب کو لگ بک سبح سے دو پہر تک کے لیے ناغرک سیوہ کے لیے ہوای اڈوں کو بند کر دیا گیا کئی جگہوں پر الوٹ گھوشت کر دیا گیا پاکستان پر سب سے بڑے ایکشن کے بعد الٹ پر ہندوستان پاکستان کی ہر ناپاک حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے فوج دیش کے تمام ہوای اڈوں پر سرکشہ سکت منگلوار کو جب ہندوستان کے لڑاکو میراج 2000 ویمانوں نے پاکستان کے اندر گھس کر جائش کے آتن کی چھکانے کو ڈست نابود کیا تو اس خطرے کی آشنگ کا لازمی تھی کہ دنیا بھر میں اپنی فجیحت کے بعد پاکستان پلٹوار کی کوشش کر سکتا ہے بھارتیہ بھوج اور سرکشہ بلکہ جوان تو پہلے سے ہی ہائی الٹ پر تھے لیکن صوبہ جیسے ہی بھارتیہ وائیو سیما میں پاکستانی لڑاکو ویمان F-16 کی ہماکت کی خبر آئی تمام ایئرپورٹ کی سرکشہ چوکنی ہو گئی پاکستانی لڑاکو ویمان کو مار گرہ کر بھارت نے بڑوسی دیش کی ہماکت کا جواب تو دے دیا لیکن اب باری چوکس رہنے کی تھی یہ تصویریں گواہ ہیں کہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہم کتنے چوکس ہیں بھارت کے سٹرائک کے بعد پاکستان بوکھلا گیا ہے آج صوبہ ہی اس نے اپنے لڑاکو ویمان بھیجے F-16 جیسے بھارتی وائیو سینا نے مار گرہا ہے لیکن احتیاط کی طور پر جو سیما ورطی علاقے ہیں جیسے کی لے پلواما اور جبو کشمیر جیسے جو علاقے ہیں وہاں پر ائرپورٹ پر ہائی ایلرٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے مدنظر دلی اور مومبائی جیسے جو ائرپورٹ سے وہاں بھی ہائی ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو یاتریوں کو ہو رہی ہے جو کہ دور دور سے آ رہے ہیں اب جنہیں شرینگر جانا ہے وہاں کے لیے فلائٹس بتایا جا رہا ہے کہ شاید مہینوں تک فلائٹس نہ مل دس چالیس کی شرینگر کی فلائٹس تھی تو انہوں نے بولا کہ ہم بورڈنگ بھی کر لیں ہم جہاز کے اندر بھی بیٹھے تھے پورا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ جہاز کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے کہا ابھی جہاز نہیں جائے سیکورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی نکلے گا ابھی نکلے گا پھر نہیں نکلی انہوں نے کہا اب انہائسمنٹ ہوگی کہ اب باہر نکلو جہاز سے آپ دیکھیں گے اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم آپ کو پھر لائیں گے وہاں سے تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا ساری فلائٹیں کینسل ہوگی صبح سے سرحد پر حلچل تیز تھی ایف سکسٹین کی ہماکت بھارت دیکھ چکا تھا لہٰذا پاکستان سے گڑھ بڑی کی آشنکہ میں سرحد کے قریبی آٹھ ائرپورٹ کو کچھ سمیے کے لیے بند کر دیا گیا جن ائرپورٹ کو بند کیا گیا ان میں شامل ہیں شینگر جممو لے چنڈگر امرت سر پتھانکوٹ ہرمشالہ اور دہرادون حالکہ دوپہر پونے تین بجے کے آس پاس ان ہواییٹوں پر ناغرک اڑانوں کی سیوا پھر سے بہال کر دی گئی ادھر پاکستان نے ائر لائن ٹریفک کے لیے اپنے ائر اسپیس کو بند کر دیا بھارت پاکستان پر بڑھ رہے تناؤں کا سیدھا اثر اب ائر ٹریفک پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت ہم چنڈگر ائرپورٹ پر موجود ہے اس ائرپورٹ پر بھی alert ساؤنڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ امرسر پتھانکوٹ جیسے ائرپورٹ میں اب سیویل ائر جو ٹریفک ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ نجارہ ہے چنڈگر کے ائرپورٹ کا یہاں آنے والے سبھی وانوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے جو ویجیل ہے جو سترکتا ہے وہ بڑھا دی گئی ہے حالانکہ چنڈگر ائرپورٹ پر ابھی فلائٹس آ جا رہی ہے ائرپورٹ کے سوتروں کے مطابق ابھی فلحال کوئی آدیس اس ائرپورٹ پر ائر ٹریفک کو روکنے کا نہیں ہے لیکن سترکتا برابر برتی جا رہی ہے جن ائرپورٹ کو بند نہیں کیا گیا وہاں بھی سرکشہ کڑی کر دی گئی آٹھ شہروں کے ہواییٹوں کی تصویریں دیکھئے دلی چنڈگر جممو پٹھانکوٹ امریت سر دھرمشالہ دہرادن اور بینگلور ہر شہر میں ائرپورٹ پر سرکشہ چوکس نظر آ رہی ہے پھر آنے جانے والے کی پہلے سے زیادہ سخت تلاشی ہو رہی ہے دشمن کوئی ہماکت نہ کر پائے اس کے لیے جوان چوکننے ہیں چنڈگر سے منجیت سہگل اور دلی سے چراغ گوٹھی کے ساتھ آج تک بیورو آج تک کی ٹیم آج سیما کے ہر اس جگہ پر موجود تھی جہاں سے تناؤ کی خبر آ رہی تھی ہماری پوری ٹیم الگ الگ جگہوں پر سیما کے بے حد قریب پہنچی تھی وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ دکھانے کے لیے نیہا بات ہم ہماری صحیح ہوگی اٹاری بارڈر سے یہ رپورٹ بھیچ رہی ہے موسیقی بھارت پاکستان کے بیچ جو کچھ چل رہا ہے بی ایس ایف کے جوانوں کے چہرے پر اس تناف کا کوئی اثر نہیں اٹاری بارڈر پر ہمیشہ کی طرح ہر شام ہونے والی پریڈ جاری ہے جوانوں کا منوبل بڑھانے کے لیے امرت سر اور دیش کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس بزرگ مہیلا کو دیکھیں چلنے پھرنے میں اسمرت ہیں لیکن جوانوں کا منوبل بڑھانے وہ بیلچیر پر یہاں پریڈ دیکھنے پہنچی ہیں یواؤں کی تو کہنے ہی کیا دیش بھکتی کی گیتوں پر وہ تھیرکتے نظر آ رہے ہیں سرحت پر دیش کا مزاد جاننے آج تک سموادہ تھا جگہ جگہ تینات ہیں اٹاری باغہ بارڈر پر بیٹنگ ریٹریٹ کور کرنے کے لیے آج تک سموادہ تھا نیہ باتھم موجود تھے یہاں ایک دم محول الگ ہے یہاں پر کہیں بھی کسی طرح کا کوئی بھی آپ کو ایسا تنام نہیں دکھائے دے گا جو ہم اس سمیں پر بھارت کے بارڈر سے لگے ہوئے علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو اٹاری بارڈر ہے یہاں سے 22 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ ایک ماتر وہ سڑک ہے جو امرت سر اور لاہور کو جھوٹی ہے یہاں سے بس سیوہ بھی لے سکتے ہیں دلی اور لاہور کے لیے امرت سر کے لیے یہ تمام جگہوں سے کنیکٹڈ ہے لیکن یہ جو بیٹنگ ریٹریٹ کارکرم ہر دن یہاں پر تیہ سمیں پر ہوتا ہے وہی بیٹنگ ریٹریٹ کارکرم آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہوا تھا کل بھی اس طرح سے یہاں پر بڑی سنکھیا میں لوگ جمع ہوئے تھے آج بھی کافی سنکھیا میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو سمیں سمیں پر اپنے بھارتی سیما سرکشہ بل یعنی کی بی ایس ایف کو چیئر کرتے ہیں کبھی وندے ماترم کے نعرے لگاتے ہیں کبھی ہندوستان کی جائے کبھی بھارت ماتا کی جائے کا ادھوش یہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بڑی سکرین جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس میں بی ایس ایف کا شور اور ہمارے ویر سینکوں کا کس طرح سے سیما پر شور دیکھنے کو ملتا ہے بھارتی خیمے میں زبردست جوش تھا تو پاکستانی خیمے میں کافی شانتی تھی وہاں نہ کوئی شور شرابہ اور نہ ہی اتصا شاید بھارتی ویو سینہ کے حملے نے ان کے منوبل کو توڑ کر رکھ دیا ہے اس طرف کا بھی ہم آپ کو علاقہ دکھانا چاہیں گے جو پاکستان کی سیما سے لگا ہوا ہے جو پاکستان یعنی کی واغہ کی طرف کا گیٹ ہے جو واغہ بورڈر والا گیٹ ہے وہاں پر صرف گانے بجھ رہے ہیں ابھی کسی طرح کا شور کسی طرح کی نارے بازی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر لوگوں کی بھی جو سنکھیا ہے وہ یہاں بھارت کے مقابلے کافی کم دکھائی دیتی ہے اور جو بیٹھنے کا بھی ستھان ہے جو پورا کا پورا ایریا ہے وہ یہاں سے لگ بگ آدھا ہے واغہ اٹاری بورڈر سے نیہا باتھم کے ساتھ آج تک بیورو ہٹاری بھاگہ بورڈر پر آپ نے جوانوں کا جوش دیکھا جوش ضروری ہے لیکن جوش میں ہوش بھی بنائے رکھنا ضروری ہے اور اسی لئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کچھ اور بجھ جہاں پر سیما ورطی علاقوں میں بی ایس ایف نے پوری طرح سے مورچہ سنبھال رکھا ہے یہ گجرات کے بھج کا علاقہ ہے سمندر میں بی ایس ایف کے جوان گشت پر ہیں سمندر کے راستے سیما پار سے کوئی گستاخی نہ ہو اسے رکھنے کے لیے سیما سرکشابل مستعد ہے دوربین سے پورے سمندر پر نظر رکھی جا رہی ہے سیما سرکشابل کے ساتھ ستھانیہ پولیس بھی پیٹرولنگ کر رہی یہ کوٹیشوار مندر کا بی او پی ہے گجرات میں آلرڈ اناؤنس کر دیا گیا ہے گجرات کے اندر لگاتار جو گجرات پولیس ہے اس کے ذریعے چیکنگ چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیما ورطی علاقے ہیں وہاں بھی یہ چیکنگ چل رہا ہے لگاتار جو گجرات پولیس کی ٹیم ہے وہ گشت لگا رہی ہے جو سیما ورطی علاقے ہیں کاریب پانسو ساتھ کلومیٹر کی گجرات کے ساتھ جو سیما آئی ہوئی ہے پاکستان کی وہ اٹیج ہے جس میں جھل سیما اور سمودری سیما ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے آخری کوٹیشور مندر کا جو بی او پی ہے وہ ہے یہاں پہ بی ایس ایف کے ساتھ ساتھ گجرات پولیس کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار چیکنگ کر رہی ہے دراصل یہ پورا دلدلی علاقہ ہے اور جو کرک کا علاقہ ہم کہہ سکتے ہیں وود یہ علاقہ ہے یہاں پہ چیکنگ چل رہے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مچھوارے ہیں وہ مچھوارے انہی کرک کے ذریعے یہاں پہ پہنچتے ہیں ہمارے کو بی ایس ایف رو نے بولا کہ بھئی اب مول دریہ میں حالت خراب ہو گیا ہے اس کے لئے آپ کی بوٹے اور سب واپس بولا لو اور جب تک ہم نہ کہے تب تک آپ ادھر آپ کی بوٹے بند کر کے رکھ بھجرات کا بھج سامرک دریشتی سے بہت سمویدن شیل لڑاکہ ہے 71 کی لڑائی میں پاکستان نے بھج کے ہوای پٹی کو نشٹ کرنے کی خوشش کی تھی اس لحاظ سے یہاں پورا احتیاط بڑھتا جا رہا ہے کل ایک سندگ دھرون کو بی ایس ایف نے مار گرائے تھا بھج میں سمندر سے سڑک تک پولیس اور جوان سترک ہیں ہرواہنوں کی تلاشی لی جا رہی ہے ان تصویروں میں دیکھئے کس طرح پولیس والے ہر سامان کو کھوجی نظروں سے دیکھ رہے ہیں گاؤں والوں کو بھی آس پاس کی گاؤں والے جو کی بورڈر ایریا میں رہتے ہیں ان کو بھی الٹ پر رکھا گیا ہے چیک پوشٹ لگائے گئے ہیں کل ہی یہاں پر ایک ڈرون مار گرائے گیا تھا ادھر کچھ میں بھی ایسا ہی منظر نظر آ رہا ہے ہرواہن کی تلاشی ہو رہی ہے پاکستان پر ہوئی ایر سٹرائٹ کے بعد گجرات میں لگاتار ایلرڈ گوشت کیا گیا ہے گجرات بی جی پی کے ذریعے لگاتار جو سیما ورطی علاقے ہیں وہاں پہ پولیس گست لگا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے ذریعے جو چیکنگ ہے وہ چل رہی ہے اس وقت ہم موجود ہے نارائن سروور کوٹیشور کے علاقے میں یہ آخری گاؤں ہے گجرات کا جہاں پہ جو لوکل پولیس گزرتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی سامان ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو پولیس ایک ایک کر کے چیکنگ کرتی ہے جو لائسنس نمبر ہے اسے رجسٹر کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے اور اس کے بعد ہی انہیں مومنٹ یہاں سے دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پولیس بڑی تعداد میں ہے بھارت پاکستان کے بیچ زبردست تناو ہے تناو کہیں جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے اس لیے حتیات ضروری ہے ان تصویروں سے صاف ہے کہ اندوستان نے اپنے سارے مورچے مضبوط کر لی ہیں کسی نے بری نظر سے دیکھنے کی ہماکت کی تو خیر نہیں گوپی گھانگر کے ساتھ دیویندر سنگھ کچھ آج تا بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں میں تناو اور اس تناو کے بیچ ہر جگہ کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حال جمہو اور پنجاب کی یہ رپورٹ دیکھیں یہ پنجاب کے گروداسپور کا ٹھاکرپور گاؤں ہے کنٹیلے بار کے دور اس پار پاکستان ہے پاکستان کے بھیتر وائیو سینہ کی ائر اسٹرائک کے بعد یہ افواہ پھیلی تھی کہ سرحد سے سٹھے دس کلومیٹر اندر تک کے گاؤں کو کھالی کرا جا رہا ہے حالانکہ سی ایم امنندر سنگھ نے خود علاقے کا دورہ کر اس افواہ کو خارج کر دیا آج تک سموات آتا ستندر چوہان جب بارڈر کے گاؤں کا جائزہ لینے پہنچے تو گرامینوں کا جوش دیکھنے لائک تھا اس سمائے ہم بھارت پاکستان سیما پر ہیں میرے ٹھیک پیچھے یہ فینسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فینسنگ جو ہے بی ایس اف کے دوارہ کی گئی ہے اور اس سے کچھ میٹر کی جمین پر آپ چلیں گے تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی پوسٹ شروع ہو جاتی ہے ادھر بی ایس اف کے جوان ہوتے ہیں تو دوسری طرف پاک رینجرز ہوتے ہیں لیکن فیلحال جو تناو کا ماحول بنا ہوا ہے اور یہ تھاکرپور گاؤں ہے گرداسپور جلے کا پچھلی بار جب سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی تو تب اس سمیہ میں ان گاؤں کو بی ایس ایف اور ستھانی پرساسن نے خالی کرانے کی کوشش کی تھی لیکن اب جب ایک بار پھر سے ماحول تناو پورن ہو رہا ہے اسی گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ادھر تناو کے اپی سینٹر جمہو کشمیر کا حال کچھ الگ ہے جمہو کے راجوری کے پاس پاکستان نے لڑاکو ویمان ایف سکسٹین سے خسپیٹ کی ہماکت کی تھی لیکن بھارتیہ وائیو سینہ نے اسے ترند سبق سکھا دیا آج تک سنباداتا سنیل جی بھٹ نے راجوری میں اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں سے کچھ دوری پر یہ گھٹنا ہوئی ہاں جا رہا ہے کہ انہی جنگلوں کے پیچھے ہمارے جو سوتر ہیں کہ انہی جنگلوں کے بیچ میں کہیں پڑے تھے کچھ بم اور یہاں پر جو ہے لوگ جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ بچ گئے بھاگی نے ساتھ دیا لیکن بھارتیہ سینک جو یہاں پر تینات ہے بھارتیہ سینکی انہوں نے پاکستان کو موہ توڑ جواب دیا اور پاکستان کا جو جنگی جہاز تھا جیٹ تھا اس کو واپس جانا پڑا گرداسپور سے ستندر چوہان اور راجوری سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ آج تک بیرو اسے کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں انڈیا گیٹس ہے اتنا ہی لیکن دیش دوریا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے